نہیں سمجھ رہے اس بی جے پی کے بھی سمجھ میں آگیا ہے کہ کسان سے بھی تمہیں لڑھو گے ایسی سے بھی تمہیں لڑھو گے وہ بھی سی بھی سی بھی لڑھو گے مسلم سے بھی لڑھو گے کیسے لڑھو گے سامنے آئے والے کھٹے ہو رہے دیرے دیرے سمجھ میں سب کے آ رہا ہے اور یہ دیکھو ایک ادھارن کا ایسا پیس کیا ہے جو کانگریس نے اب کیا ہے نا کھڑکے جی کو بنا کے دیچ بنا کے اسی دن سے یہ کبھائیت شروع ہو گئی تھی لیکن میں بولا تھا ہم ایسے جانے والے نہیں ہیں ان کو پتا نہیں ہے ہمارا ڈی اینے کیا ہے اور وہ اس ڈی اینے سے ٹکرا گئے کہ وہ ہٹنے والا پیچھ ہٹنے والا دیس کے دیس کے جوانوں کا کسانوں کا اور ان پیلوانوں کا جو دیس کے لئے کام کرتے ہیں دیس کا گورو بڑھاتے ہیں ان کا ڈی اینے بھارت کا ڈی اینے ایک ہی ہے یہ جو بھارت میں جو کہتے ہیں کہ رادنیتی مت کیجئے یا تو وہ بہت شاتیر ہیں یا بہت بھولے ہیں بیوکوف نہیں کہوں گا میں بھارت میں ڈیموکریسی ہے رادنیتی سے ہی سارے فیصلے ہوتے ہیں آج کرناٹک کا نتیجہ آیا بی جے پی چناؤ ہار گئی ہے WFI کے جو ادھیاکش ہیں برزبھوشن سرن سنگھ جن پر ایکسپلائٹیشن کا harassment کا عروب ہے ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے کمیٹی بھنگ کر دی گئی ہے سارے بطی ادھکار لے لیے گئے ہیں پہتالیس دن بعد نئے کمیٹی کا چناؤ ہوگا اس سمیں دیر شام کے آٹھ لگ بھگ سارے آٹھ بج رہے ہیں میرے کیمروین آپ کو دکھائیں گے مہیلا کھلاریوں کا پردرسن بدستور جاری ہے آج 22 23 دن ہے لوگ لنگر کھا رہے ہیں چناؤب کا نتیجہ آیا ہے اس کے بعد سے بی جے پی بیک فوٹ پر ہے اور لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر آپ کہاں تک لڑیں گے یو پی کرناٹک میں جو نتیجہ آیا ہے اس میں ساپ دکھ رہا ہے کہ جو بڑا بڑھ گئی ایک جس کو دھرم کے نام پر وہ بھوٹ لے رہے تھے خاص کر کسان ڈلیت پچھرے آدیباسی ان لوگوں نے کانگریس کانگریس کا ڈامن تھام لیا ہے بی جے پی کا وہ ساتھ چھو رہا ہے میرے ساتھ کچھ ایسے ہی کسان سجوری ہوئے لوگ ہیں کسان آندولن سجوری ہوئے لوگ ہیں یہاں بھی ہیں کیا لگ رہا ہے کارروائی شروع ہو گئی اب ہاں ہوگی کارروائی تو دیکھو کب تک آپ ساری برادریوں سے آپ ہی لڑھو گے کیا نہیں سمجھ بی جے پی کے بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ کسان سے بھی تومی لڑو گے ایسی سے بھی تومی لڑو گے وہ بھی سی بھی لڑو گے مسلم سے بھی لڑو گے کیسے لڑو گے سامنے آئے والے کھٹے ہو رہے دیرے دیرے سمجھ میں سب کے آ رہا ہے اور یہ دیکھو ایک دھارن کا ایسا پیس کی آئے جو کانگریس نے اب کیا ہے نا کھڑگے جی کو وہاں بنا کے دیچ بنا کے اس دن سے یہ کبھائیت شروع ہو گئی تھی لیکن ادھر کہہ رہے ہیں تو وہ جیت رہے ہیں نہیں نہیں یوپی میں دیکھو ابھی اس میں ابھی چاس نہیں لے رہے ہیں یوپی والے کچھ لوگ نہ دیکھو سدا تو بڑابر کا مقابلہ ہے سترہ نگر نگم کا چناؤ ہے ای بی ایم سے چناؤ ہوا ہے سہری سہر کا بوٹ ہوتا ہے اس میں بی جیتی ہے لیکن جو نگر پنچائت کے چناؤ ہے اس میں معاملہ بڑابری کا ہے جتنا بی جی پی کو آیا ہے اتنا ہی سپا بسپا اور ادھر کو جوڑ دیا جائے تو توہاں کانٹے کا مقابلہ ہے لیکن آپ اگر کھرناٹا کے الیکشن کو جہاں پہ ہر بار ایک نئی سطح آتی ہے ہر پانچ سال کے اندر بدلتی رہتی ہے ہمارچل میں بھی بدلتی ہے اور دس سال سے تو بی جی پی کی سلکار نہیں ٹھیک ہے وہ لیکن جیدہ تر اینٹی انکمبنسی کا جیدہ وہ پاور دیکھی گئی ہے اس میں آپ اس کو اگر پاون خیرا جی اور تمام جو کانگریس کے لیڈر اس کو ایک لہر کی طرح سمجھتے کانگریس کے لیے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے اگر ایسا ہے تو راجستان کے الیکشن کے اندر بھی پتہ لگ جائے گا کچھ سمیے بعد راجستان میں لگتا ہے کیا ہوگا تو وہاں پہ پھر پربیتن ہوگا کیونکہ جیسے راجست پائلیٹ جی بیٹھ گئے ہیں ہنگر سٹائک پہ اور تمام جو جو سیٹویشن پوری کی پوری بدل رہی ہیں وہاں پہ اور پھر ان کے ویروت میں بھی اشوک گلود جی کے اور پھر سب سے بڑی چیز دیکھیں گے کہ آپ جہاں تک crime کی بات کرتے ہیں ncrb کے data کی بات کرتے ہیں تو جو جو ٹاپ جو بارہ سٹیٹس ہیں ہندوستان کے اندر انڈیا کے اندر جس میں سب سے زیادہ محیلاؤں کے خلاف crimes ہوتا ہے اس میں نمبر ون پہ اگر up ہے جہاں پہ up ہے ڈیوپی مطلب کیا میں بولتا رہا ہوں اتراخن پورا نام بتائیے ڈیوپی مطلب اترپردیش یا یوگی جی سی ایم ہے وہ crime number one ہے تو سن لیجے حضور جو اسی مددے پہ آئے تھے انہوں نے promise کیے تھے کہ ہم یہاں سے ڈیوپی سے اترپردیش سے تمام crime کو ختم کریں گے محیلاؤں کو سرکشہ دیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں لیکن دوسرے نمبر پہ راجستان ہے کانگریس کانگریس کی سرکائر ہے راجستان کے اندر جو چالیس ہزار کیسے کے ساتھ number one پہ ہے لیکن یہ دس پرسنٹ بھی کیسے register نہیں ہوتے جیسے کہ دیکھتے ہیں سنسد بھون کے پاس میں بیٹھے ہیں یہ بیچارے 21 دن سے بڑی مشکل سے یہاں پہ بیجے بی کانگریس کی بات نہیں ہے تمام پارٹیاں بیجے پیہاری کیسے جب بجرنگ بلی کو اتار دیا جب بھگوان کا مسیوز کرو گے دھرم کا مسیوز کرو گے جو کی ہونا نہیں چاہے رانیتی میں دھرم کا مسیوز نہیں ہونا چاہے سے بھگوان بھی روشت ہوتے ہوں جنتا بھی بہت گصے میں تھی کہ یہ کیوں گصے میں تھی ایک حد ہوتی ہے کہ اگر پوجا کر رہے ہو وہاں تک ٹھیک ہے کہ یہ دکھانا چاہتے ہو کہ میں دھرم کا بنداؤں یا دھارمک بنداؤں انیایوں پوجا کرتے دیکھتے ہو وہاں تک بھی چل سکتا ہے لیکن اگر آپ بھگوان کو ہی جلوس میں نکال کے بولو گے کہ بھائیہ جو بھی ووٹ کرے گا وہ بچنگ بلی کا نام لے کے کرے گا تو یہ حد ہو جاتی ہے بھگوان کو ہی پتا تھا ہم دیکھتے پہلی بول دیا تھا کہ ہاریں گے پوری طرح سے بھگوان کا مسیوز کر رہے ہیں بھگوان تو جو ہندو تو سبھی دھرم کے اندر ہے نا سارے سارے بھوشن سنگھ پر بھی تو اب کاروائی ہو گئی بھوشن کے اس میں ہو سکتا ہے جیسے ہم انمان لگا رہے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے election میں بیزیوں اس طرح ڈھیان نہ دے پا رہے ہو جیسے ان کو پتا لگا سبھی سبھی ہی result کا ایک ایک جس طرح کا ایک لہر سی دیکھی کہ ہاں بھی ہم ہارنے والے ہار جائیں گے جبکہ سبھی تک پتا نہیں تھا کلیر نہیں تھا جب ان کو لگا سب سے بڑی نیوز ہے آج کی ڈیٹ پہ جو ستہ کو ہلا سکتی ہے ستہ میں پروتن کر سکتی ہے تو وہ گھبرائے وہ تو پہلے ہی تھے اچانک انہوں نے دیکھا یہاں تو ہاری گئے کرناٹر میں اس کو پکڑو ہٹاو اس کو فورا ہٹایا انہوں نے پی ٹی اوشا کے تر ہٹوایا تو آپ تو آندولن ختم ہونا چاہیے ہماری ڈیمانڈ یہ نہیں ہے کہ کھالی ہٹا دو اس کو ہٹانے کے نہیں پوسکو ایکٹ کہتا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اریشت ہونا چاہیے بندہ جو آروپی ہے اس کو اریشت کرنا چاہیے اریشت ابھی تک نہیں ہوا ہے وہ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ جس دیس کے اندر پوسکو ایکٹ میں ایک عام جنتہ ہوتی تو اس کو فوراں اریشت کر لیا جاتا ہے آپ لوگ بھی راجنیتی کر رہے ہیں نا کی بیجے پی کو یہ چناؤں ہمارے کسان لوگ راجنیتا ہیں ہم راجنیتا نہیں ہے کسی بھی پارٹی سے کانگریز میں ہوتے تب بھی ہم یہی کرتے ہیں اگر وہ مہیلاؤں کے خلاف جلم کریں گے تو ہماری یہی آواز ہے اور ان کے ساتھ غلط ہوا ہے آج 21 دن ہو گیا بڑی مشکل سے کون کون راج ٹاپ میں ہے کرائم میں اگر اس کو دس سے گھنا کروگے سو پرسن پر لاؤگے تو دس سے گھنا کرنا پڑے گا تو آپ کا ہندر پرسن ریجل ٹائے گا اس کا ملکہ پانچ لاکھ ساٹھ ہزار کیز صرف یو پی میں ہے دوسرے نمبر پہ راجستان ہے تیسرے نمبر میں مہارشت ہے وہاں اگین بیجے پی کی سرکار ہے چوتھے نمبر پہ یہ ہے پارٹی آپ کی ویس بنگال ممتہ میں نے جی کہو یہ تمام بارہ راجو کے اندر بیہار بھی ہے ڈلی بھی دلی کیونکہ سینٹری رول ہے تو پولیس انہی کے اندر آتی ہے سینٹری کے اندر بارہ راجو کے اندر ٹاپ میں ساتھ میں بیجے پی رول سٹیٹ ہے اس سے یہ ایک میسیج جاتا جانتا کہ بھارت کے بیجے پی شاشن کے اندر مہیلائیں سورچت نہیں ہیں جیسا کہ یو پی کے اندر ابھی کچھ دن پہلے کنوش کے اندر ایک کیس آیا ایک ساتھ سال کی بچی تھی اس کے ساتھ ریپ ہوا مردہ رہا اس کے آنکھیں پھوٹ دی گئی اور نیچے کا حصہ پورا کا پورا تاہیے گریب کی بچی ہے شاید وہ شاید کسی گریب کی بچی بچی کے رات کے بارہ بجے تمام میڈشنی میڈیا کو بھیجا یہی نیو پی امو سی امو سب کے باز میں نے ٹویٹ کیا اس کو ٹیک کر کے یو یوگی جی پہ بھی کیا ابھی تک اس کی کوئی اس کو کہہ رہے تھے کہ ٹی وی اکھوار بچی کا حصہ ہے یہاں پہ وہ تمام لگاتار سارے دن ریکارڈنگ کرتے ہیں لیکن ایک ایک سیکنڈ کے لیے دکھاتے ہیں دو سو فٹا فٹ نیوز کے اندر اس مودے کو اس مودے کو کیوں نہیں دکھاتے ہو میڈیا کا کوئی بھی ایک بھی چینل نہیں آیا بی جے پی سے کیا فائدہ ہے بھائی ہی انہی سے ہے وہ انہی سے فائدہ لیتے ہیں یہ کیا دیس کی جنتہ دیس کی بیٹیا دکھتے نہیں روتی بھی ان کو 21 دن ہوگے آج آج دیس کی مہینہوں کے لیے بات نہیں کری جاتی ٹی وی والا خبر چلاتا تو اور جل دن میں وہ پورے دن ریکارڈ کرتے تھے وہ نیوز میں آتا ہی نہیں تھا سوشل میڈیا کی وجہ سے صرف یہ ہائی لائٹ ہے تھوڑا سی ایشو یہ میڈشنی میڈیا میں تو بہت کم آ رہا ہے اور نا کے پرہ پر آ رہا ہے کاروائی تو ہوگی کاروائی کرنی پڑے گی لیکن آپ لوگ بھی دواب دواب کی رانی تھی دواب کی رانی تھی نہیں ہم پہلے دن سے ہی کہہ رہے تھے کہ آپ نے دیکھا تھا کسان اندولن میں بولا تھا ہم ایسے جانے والے نہیں ہیں ان کو پتا نہیں ہے ہمارا ڈینے کیا ہے اور وہ ڈینے سے ٹکرا گئے کہ وہ ہٹنے والا پیچھ اٹھنے والا دیش کے دیش کے جوانوں کا کسانوں کا اور پیلوانوں کا جو دیش کے لئے کام کرتے ہیں دیش کا گھرہ بڑھاتے ہیں ان کا ڈینے بھارت کا ڈینے ایک ہی ہے یہ جو پولیٹیشن ہے بھرس پولیٹیشن ان کا ڈینے کرپٹ ہے ان کا بائرہس آئے تو آپ لوگ بھی راج نیتی کر رہے ہیں لیکن ہم آن سے آئے ہیں آم آریانے سے ہیں بھئی کسان کبھی تو ہندو کسان بنے گا کبھی تو اس کو فسل کاریٹ بھی چاہیے کبھی وہ اگر پھر ہندو بنے گا تو اس کو وہ بھی چاہیے ہر بقت ہندو نہیں رہے گا مانگلوار رات کا آیا تھا بدوار سے ادھری ہوں میں آیا ہمارا پہلوان لوگ رہے نا ان کو ان پر انہیں ہو رہا ہے اور یہ ڈکٹیٹرشپ اتنا ہے ہمارا گوہ میں پہلا پورتوگالی تھا وہ بھی اتنا ڈکٹیٹرشپ نے کیا اور ادھر ادھر باقی سٹیٹ میں گوہ چھوڑ کے ہمارا یہ تھا بریڈش تھا ابھی گوہ میں کیسا چل رہا ہے ابھی گوہ میں بجے پی ہے لیکن ادھر بھی یہ چل رہا ہے ادھر بھی ابھی سویپ ہو جائے گا توڑا دن کے بہت کس پارٹی سے آپ میں پارٹی کس پارٹی سے نہیں پکا پکا میرے کو پارٹی نہیں میں ڈیوٹل ہوں کانگریسی کانگریس بھی کچھ نہیں میرے کو میرے کو آم آدمی پارٹی آم آدمی میرے کو کون اچھا کرتا ہے وہ آنا مگتا ہے دیش کو آگے بڑھا نہ مگتا ہے بیجے پی اچھا نہیں کریں گوہ میں وہ ہی اچھا نہیں کرتا ہے انڈیا میں کوئی اچھا نہیں کیا وہ سب گریب کو گریب کیا دیکھیں یہ اچھا ہوگا کہ آپ اگر جو ریزلٹ آیا ہے اس سے اس کو اس سے مت گھمائیے اس کو ایکویٹ نہ کریں تو بیٹر ہے جو جو ایشو ہے مہیلی جولٹ آیا آجی پیسلا کروائی ہو گئی سرکاری نمائن دے ہیں سارے کے سارے ان کو سرکار سے خوش ہوتے ہیں کانگریس کرنے والا جو ان کا بوس ہے وہ ہار گیا تو وہ تو ماتم منے گا نا وہ تو ماتم 10 گھنٹا سے موڈی جی ٹی وی پر نہیں آئے ہیں اب کس گھنٹا بول لے اب کس گھنٹا آیا تھا جو ایکجٹ پول آیا تھا جیسے ایکجٹ پول میں آ گیا تھا کہ وہاں کرناٹک میں بریہار ہو رہی ہے باج پاکی تب ہی موڈی جی کے پورے سب چینلوں نے میڈیا نے موڈی جی ہٹا دی ہے سنیے لیکن لیکن جو جو مہیلہ پہلوانوں کے سمرتھک ہیں وہ بہت خوش ہیں بھئی کرناٹک چناؤ سے اسی طرح سے پترکار جو لوگ ہیں ٹی وی اخوار والے وہ بیچارے بہت دکھی ہیں سب کا سب سے کنکسن ہے میں نے اسی باہت سے شروع کیا تھا میں نے اسی باہت سے شروع کیا تھا جو اس دیش میں کہنا کہ رانیتی مت کی جی یا تو وہ بہت شاتیر ہے یا بہت بھولا ہے کمیرہ پرسن آشیس کے ساتھ شمبو کمار سنگھ نیشنل دستک جنتر منتر ڈلے نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کرے لائک کرے کمنٹ ضرور کرے